بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الہمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم کہ اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الہمید فلعلك باقع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بها ذل حدیث یا صفا میں صدق جان اکھیاں توں اے مدنی پیر دیا اکھیاں نے ان آنکھیاں رب گرو رو کے امت دیاں لا جان رکھیاں نے انہین سندے نہیں راتانو انہین سندے نہیں راتانو انہا نیندہ بھی کم چکھیانے انہین سندے نہیں راتانو انہین سندہ بھی کم چکھیانے ان محلق شائر و اکھیاں جنہ اکھیاں بھی تکھیانے مختصر حمد و سنات و بات نبی پاک علیہ السلام بحثیت خیرخواہ انسان زندگی گزارن پر وہ سب تو زیادہ اپنی جان دنال پیار کر دے نمبر دو انسان زندگی گزارن واسطے زندہ رہن واسطے معیشت نال مال و دولت نال بڑا پیار کر دے نمبر تین انسان اپنی جان نال ود کے مال نال ود کے اپنی اولاد نال پیار کر دے نبی پاک علیہ السلام نے اتنے چیزیں ہی امت دی خاطر وار دیتی ہیں مال دی باری آئی ما خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی انہا انہا مال لے کے آئیاں الرحیب المختوم اندر لکھے آئے کہ آپ دے مالیت داندادہ اس بات تو لگایا جا سکتا ہے کہ آپ دے منڈیاں دے اندر جڑے خیمیں لگ دے سان انہا خیمیں دنال جڑے زمین جڑے گڑن واس تے میکھا تے کڑھ لگ دے سان کے لئے بھی سونے دے اندر سان تے نبی پاک علی صلات و السلام دے کول آئیاں آپ دے اخد مبارک اندر آکے فرمایا سونے وہ خدیجہ بھی توڑی ہے مال بھی توڑا ہے تے پھر میں پڑھ لیں بخاری اندر میرے محبوب علیہ السلام دے کار دی مال دی ایک کفیت اندیسی کی ایک چان چان جاندہ سی تے دوسرا چان وی نظر آجاندہ سی غلوب ہوکے معاشہ فرمادیاں نے ساڑھے کار دے اندر قدی چلہ ہی نہیں بنیا سی اولادنا بڑا پیار ہے اللہ حضی دید جی خاطر بیٹیاں مطلاقاں یہاں گود اندر بیٹا ہے تے اللہ کلوں ایک ہار نبی مدعا لابدی اوہ اپنے بیٹے واسطے نہیں کر دے پہ بلکہ اپنی امت واسطے سنبھال کے رکھی ہوئی تے اپنی جان نہ لباد کی تے محبوب انہیں ہر تھانت پیار کیتا ہے اللہ پاک نے پندر میں پارے اندر سورة القحف اندر آیت نمبر چھے اندر اس بات ذکر فرمایا ہے فَلَعَلَّكَ بَاقِهُن نَفْسَكَ عَلَى آسَارِهِمْ میرے محبوبہ ایڈا پریشان کیوں جان دے ہو سونیا نبیہ ایڈا غمخار کیوں جان دے ہو اگر اے لوگ ایمان نہیں لے کے اندے پہے تو تُسیں رو رو کے اپنی جان میں ہلا کر دے پہے ہو اور دوسری جگہ تے اللہ فرما دے نے فرمایا میرے محبوب جی فَإِنَكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ قرآن پاک میں بیشتر مقامات اللہ پاک نے اپنے محبوب دیاں حوصلہ فضائی کی تھی تسلیعیں دیتیاں کہ غم نہ کریا کر پریشان نہ ہویا کر میرے محبوب پیغمبر بڑے ہی غم زادہ اپنی امت دے بارے بڑے ہی فکر مند اپنی امت دے بارے قرآن پاک پہلا مقام سمات کیجئے اللہ کو دعا ہے جو کچھ میں بیان کرا اللہ سنو سارے ان سنو سناکے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اپنے حموب دی غم خاری دی اندر کتنیوں ہیں دعاواں اور آپ دی غم خاری دی اندر مگیاں ہیں دعاواں اللہ ساڑھے حق دی اندر قبول فرمائے قرآن پاک پہلا مقام ہے نبی پاک امام الانبیاء والی ابتہا شمس الزہا خیر الورا احمد مجتبا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام سلام دا نام سن کے درود محبت نال پڑھیا کرو ذوق کی شوق نال پڑھیا کرو کیونکہ حدیث اندر آمدہ حضرت نسبی مالک فرمان دینے فرمایا من صل اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب پیغمبر علیہ وآلہ وسلم حضرت نسب فرمان دینے تاجدار مدینہ نے فرمایا جڑا بندہ میری ذات ایک وری درود پڑھ دائے اللہ پاک اس بندے تے دس رحم تند نظور کر دینے دس گناہ مافو جان دینے اللہ دس درجے بلان کر دینے تجدار محبوب دا نام سن کے درود پڑھ دائے نبی پاک نے صل اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح ترگیب و ترہیب اندر ایک ہزار چھ سو چھ آٹھ نبی پاک نے فرمایا میرا نام سن کے درود پڑھنا لے بندے دی کل قیامتہ دن میں محمد شفارش کرانگا لہذا اپنے محبوب دے درود پڑھیا کرو گا مخار نبی تے نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دا قرآن بیان کر دائے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ مانت تُم حریص علیکم بھل مؤمنین راو فررحیم اللہ فرمان دینے البتہ تقیق میرے نبی پاک اپنی امتہ بڑھائیں گا ملکے آئے میرے محبوب پیغمبر حریص بانکے آئے آپ دی ہرس کیے آپ دی ہرسے وے اے بی بندہ اے بی کریشی اے بی جنت چلے جان اے بنو حاش مالے اے بی جنت چلے جان یہودی دے بچے دے گار اندر چلے گئے اے بی جنت چلا جائے میرے محبوب پیغمبر ایک کوئی تڑپ لگی ہوئی میرے محبوب مہ کوئی غام لگیا آئے میرے محبوب پیغمبر ایک کوئی پریشانی لگی ہوئی ایک کو لالچ پہ آئے آقا فرماندے نے کہنا آپ دے لوکو میں تانو تسی جہنم دے گڑے تے کھڑے سو میں پھاڑ پھاڑ کے تانو جنت دے را پالواستے آیا وا تسی جہنم دے پھوٹیاں سڑکاں تے پھیر دے سو میں پھاڑ پھاڑ کے تانو جنت دے موٹر وے چڑان پارو آیا وا آقا فرماندے نے پھر بھی میری امد پاج باج کے جہنم دے گڑیاں والے جان دی پئی نبی پاک لی صلات و سلام تے اللہ نے قرآن ناظر کیتا فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاقِيُن نَفْسَكَ عَلَىٰ سَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُون بِحَادَ الْحَدِيثِيَا صَفَا فرمایا سونیاں محبوبا خواب نہ کریا کرو اینا پریشان نہ آیا کرو اینا دکھی نہ بنیا کرو یہ میرے محبوب پیغمبر علی صلات و سلام صفاب دی پاڑی دی چھڑے ہوئی نی وانجیر آشیر آتا کل لک رابین محبوبا اپنے قریبیاں نو اسلام دی داب دینا کملی والے آ اپنے قریبیاں نو بلا اللہ دی تو ہی دوال تے میرے محبوب پیغمبر صفاب دے کھڑے نی آقا فرما دے نے فلانگ بھی لیا لگی آ جاؤ سارے آ گئے نی تے نبی پاک فرما دے نے میں نو کی میندہ پایا جی میرا بچپنا میتوانے اندر گزرے آئے میرا لڑکپن بھی تھوڑے اندر گزرے آئے میری جوانے بھی تھوڑے اندر گزرے گئے میرے لہلوں نوہار بھی تھوڑے اندر گزرے نے میرے کاروباری معاملات بھی تھوڑے اندر گزرے نے میں تھوڑے اندر پروان چڑے آما میں نو کی میندہ پایا جی با یک جبان سارے اندرے مہاں جرہ بنہا کا اللہ صدقہ میں بوبا کھاڑی رہا کیا لائے میں بوبا کھاڑے دن میں آ لانے میں بوبا کھاڑا بچپن بھی آ لائے میں بوب کھاڑا لڑکپن بھی آ لائے میں بوب کھاڑی جوانے بھی آ لائے میں بوب کھاڑا لینہ بھی آ لائے میں بوب کھاڑا دینا بھی آ لائے میں بوب تیرا کربار کرنا بھی آ لائے سونے آن نبیہ آج تکرسی تو انو ویندے آیا تاڑی زبان مبارک تو سچ تو علاوہ کدھی کچھ نہیں نکلیا تیا کا فرمان دے نے اگر ایک گال مان دے ہونا پھر ایک کم کالو لا الہ الا اللہ تفلی ہوں تملیق اللہ ربا بھلا جمل فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھ لونا اے مان لو اللہ ہی مشکل کشائے اللہ ہی حادت روائے اے لافت کچھ نہیں کر سکتا اے منافت کچھ نہیں کر سکتا اے حبل کچھ نہیں کر سکتا اے بوت کچھ نہیں کر سکتے تے سارے میرے محبوب پیغمبر نو کوئی مجروم آن دے ناؤزب اللہ کوئی میرے محبوب پیغمبر نو گالاں کاردہ پہ آئے تے سکاں چاچا اٹھ گیاں دے تب اللہ گیا محمد ناؤزب اللہ من ذارق میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو کوئی پتھر مال لگ پہے دن گزرے میرے محبوب پیغمبر گھم زدہ ہو گئے تے پریشان ہو گئے امتیاں اکاڑے درہ نالیا اے در میرے محبوب پیغم میرے نبی پاک لی صلات و سلام امت کے اندر دور پہے آقا اللہ دی تو ہی دا نعرہ مار دے پہنے میرے محبوب پیغمبر اللہ دی تو ہی دا سکاں دے پہنے تے نبی پاک لی صلات و سلام دا سکاں چاں چاں میں پڑے اٹھ رہی کل مختوم اندر نبی پاک دے پیچھے پیچھے جاندہے کیا اندر لوگ کوئی جگال نامنے اے دے میرا پدی جانا اوزباللہ منظر ایک مجموع ہو گیا ہے نبی پاک لی صلات و سلام بڑائی پریشان امت کے غم زدہ ہو گئے میرے محبوب پیغمبر اللہ اسمام تو تسلیان دے لائے فرمایا فلا اللہ کا باقیوں نفس کا لا آساریم اللہ میں امینوں بی حاد الحدیث یا صفحہ فرمایا سونیا نبیہ غم نہ کرو پریشان ہو یا جے جنہوں میں حدایت دے مانگا انہوں ہی حدایت ملے گی جنہوں میں سدھے رات لے کے آمانگا انہوں ہی حدایت ملے دی اللہ تسی کنوں کنوں سدھے رات لے کے آوگے فرمایا میں انہوں علیم بی دھاپ جس صدور جن دا دیل تحید والا لائے گا جن دا خخصونیاں تیرے والا موڑے گا میں انہوں تحید والا لے کے آمانگا دے نبی پاک لے صلات و سلام پتھر کھا کھا کے بھی پتھر کھا کھا کے بھی دعا ما مانگ دے رہے فرمایا اللہ سونیاں اے میری امتے اللہ اے نا لوکنوی حدایت دے دے اللہ اے نا لوکنوی سدھے رہ لیا او دا سوئے جوانا میرا میں پو پیغمبر گلیاں پتھر کھا کھا کے بھی تو ہی سناوے تو برادری تے پورے تبہ کے بھی اللہ دی تو ہی سناوے میرا میں پو پیغمبر گالا کھا 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 کے بھی اللہ دی تو ہی سناوے دے میں پو پیغمبر بیٹیاں قرطلہ کا لیلے کے بھی تو ہی سناوے میں تکوں برادری جی خاتر برادری حصہ میں ترہا کر کے مسجد میں ہونچ رہ کر کے اکھی اللہ جی توحید نہ سنا یاد رکھیں جی جنہوں تک اللہ کی توحید زندہ بہا دے انہوں تک مسلمان زندہ بہا دے جی تو مباہد مر گئے سمجھا جی اللہ تا عذاب آ جائے گا توحید سنایا کرو اللہ جی توحید بال بلایا کرو اللہ 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 بول بندے اللہ اللہ پیانا ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا سارے کہا دیو میرے بار سے بڑا یوک ہے میرے استاجی بیٹھے ہو انہوں نے میں چھ سال جنہ کو نبی الاسلام دی 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 اس بڑی میں کہا جی میری تجورت نہیں پہن دی پی میں سبق سنا ماں ایکنہ انہوں نے کہا نہیں سنا اللہ تعالیٰ اس حاجی دے سایہ سلام دے رکھے پھر ماشاء اللہ سارے جنہوں تھوڑ دے کلے کاری غلام اللہ صاحب بڑے ہی محبت آلے اور تشریف فرمانے تو اسی ہی نا دی مجود کی اندر دار بات کے بیٹھے سمان اللہ دے آکھو اللہ ی اللہ بول بندے اللہ ی اللہ پیارا ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو بکارا ایک لاکھے سامنے سر کو چکانا اچھا ہے خالق مالک رازق مولا یہی عقیدہ سچا ہے قبروں پر جھگنے والے نہیں اللہ کو گبارا ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو بکارا نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک لی صلاة و سلام دی حدیث پاکے ایک دن مہا عشاء رضی اللہ نحا فرمان دیا نے امی جان فرمان دیا نے میرے محبوب پیغمبر کا ہر تشریف لے کے آئے کہ میں اپنے نبی پاک لی صلاة و سلام دے چیرے نوے کھیا کہ میں پوچھنیاں سونیاں نبیاء آج جی کو گلتے دسے آجے فرمایا جی میرا عیش پوچھ کی گالے کہ نبی پاک لی صلاة و سلام نے فرمایا آقا کریم علیہ السلام تو جی نے ایسا کی گالے پوچھنا چاہ نہیں ہے فرمایا سونیاں نبیاء کوئی اہنج دا دن دا سونا جیس دن اندر تانو بڑی تکلیف آئی ہوئی جیس دن تسی بڑے غام زدائیں ہو جیس دن تانو بڑا ہی تکلیف دا دن گدرے آیا ہوئے کہ نبی پاک لی صلاة و سلام چھپ کر کے بہ گئے مہا عشاء فرمان دیا نے میں نبی پاک لی صلاة و سلام دے جواب میں امتدار کر دی رہی میں اپنے کھمہ کاراں در مشغول ہو گئی تو میں اچانک کی وینیاں میرے مہبوب پیغمبر دیا کھا چوانسو جاری نے مہا داک دن ہے نا چوانسو جاری نے یہ نبی پاک لی صلاة و سلام میرے مہبوب پیغمبر نو پوچھے آ فرمایا سونیاں نبیاء اکے بھی آنسو جاندے پہنے کیوں روندے پہو فرمایا عشاء منو آجویو دیری آدے جیس دو میں تیف حالے ہم دے والگ آسان تیف حالے ہم دے کبیلیاں تے جا کے میں اونا دے سردارہ نو کٹھا کیتا تی اونا نو اللہ دی تو ہی دی دعوت دیتی اونا میں نو ایک کر کے واپس کار دیتا اللہ نے تینو ہی دے نبوت عطا کرنی سی سال نو کیوں نہیں دے دیتی ہوں تے یہ تیمیں نہ تیرے تمام دا سایا نہ تیرے تمام دا سایا تینا تیرا جمعہ کوئی سکا پراہوے نہ تیری کوئی جمعہ سکی پہنے تینو اللہ دے نبیر منانا سنہ اوز بلاتا نے مار لگ پہ میرے محبو پیغمبر فرمان دے میں سب دینوں متیف دی باتی اندر اللہ جی تو ہی دا پیغام سنا انداریا اللہ جی تو ہی سنا انداریا آقا فرمان دن جنو سردارہ میری گالا منی میں تیف دے مدارہ اندر نکل جانا ہوتھ جا کے میں اللہ دی تو ہی سنانا اے نہ تیف والے انکی کی تائے میرے محبو پیغمبر فرمان دے اے نہ نوجواناں یہ چوڑیاں جو وٹے پاہ دے تے میں لا الہاں اللہ لا پردہ پھیرنا اے میں نبیر منو بٹے مار دے پہنے گذی میں نبیر منو تیم نیاں گالاں پہ کر دے گذی میں نبیر منو برساؤں کار دے پہنے تے پانے پہ مار دے رے یہ وٹے مار دے پہنے میرے جسم جو خون چالدہ پہ آئے میرے محبو پیغمبر فرمان دے رے میری عائشہ ایک تو ظرفہ چو خون چالدہ 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 میرے نلہنے مبارک چیہاں کے جام جام دائے امتیاں میرا نبی تو ہی دکھات رہے سدا پہ چال دے نبی پاک لی صلات و سلام فرمان دے لکھین رہی تُل مختون دے اندر نبی پاک فرمان دے ایک جگہ تے میں پڑاؤ کا لے خجوران دے باغ دے اندر اے آسمان تے جبریل آئے حضرت جبریل علیہ السلام و سلام آگئے فرمایا سونے نبی آب جی 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 جبریل فرمایا محبوبہ ہنہ خون نکل دا پہ آئے محبوب ساٹے کل برداشت نہیں ہویا آج میں اللہ کل پرمیشن لے کے آیا آج میں اللہ پاک دنال گل کر کے لے کے آیا مہمی سردارا فریسٹین دا آہ ہوا ہنہ دا فریسٹین میرے نالے آہ پہاڑ ہنہ دا فریسٹین میرے نالے آہ پانیہ تے سمندرہ ہنہ دا فریسٹین میرے نالے فرمایا سونے نبی آہ حکم کرو نا اے پس کیوں میں تیس نحس کر کے رکھ دیا سونے نبی آنا ہاتھ جکو نا جڑی اللہ پاک نے پدوا دیتی ہم دیا ہر نبی نو جڑا نبی نو نے کر دی تھی حضرت ابراہیم نے کر دی تھی حضرت عیسیٰ نے کر دیتی فرمایا سونیا نبیہ کدھوں چکے ہو گئے ہاتھ کدھوں چکے ہو گئے ہاتھ میں دوسوتے سینہ فرمایا ہاتھ جو گھ سونیا میں ہماما دے فرشتے نو آخا ایک اڑا کر کے بستی نو لے جائے میں نو حکم کرو نا میں اٹھا کر کے بستی الٹا کے مارا دے تباہ کر دیا فرمایا سونیا نبیہ حکم کرو نا ایک اشارہ کر میرے سونیا ایک اشارہ کرنا میں پیس کر کے رکھ دیاں گے اس دہ پھالیا نو یہ میرے نبیہ پاہ فرما دے فرمایا جبریل اگر تُو چھانے میں ہاتھ جو گھ لوا ہاتھ جو گھ لے حضرت جبریل نبیہ پاہ دے ہونٹا مالے بیندے پہنے کدھی ہتھا مالے بیندے پہنے دے آقا فرما دے نے نبیہ پاہ دے ہونٹ ہیل دے پہنے اللہم مہدی قونی سوئینا ہم لائے علامون اللہم مہدی قونی اللہ کچھ نہ اکھی نہ پتھر مار نہ لےالو اللہ کچھ نہ اکھی ایمی نو جان دے نہیں نا ایمی نو پہنچان دے نہیں نا نبیہ پاہ نے دعا کی تھیины وہ پتھر خاخھا کر بھی صدا مانگتا ہے وہ پتھر خاخھا کر بھی صدا مانگتا ہے اللہم مہدی قونی دعا مہانگتا ہے نبی پاک لی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھا کھا کے بھی دعا مہانگ کرتے پہنے اس امت دکھاتے میرے امبو پتھر کھا کھا کے بھی دعا مہانگ کرتا پہ آئے اے سیرت میرے نبی پاک لی ایسی گان دا بدلا لو گالا نہ دیئے سانو سبون نیاں دا اسی کی زن بنا کے رکھ ریاں ان میں نو تانا مارے سلا جگہ دے مارے جنہ چکر بدلا نہ للا میں نو سبون نہیں آئے گا ایسی اے خیار رکھ کے بیٹھے آ میری نام داڑ تھلے ہاتھ لوے میری داڑ تھلے آوے تو سیمن ویسا رگڑاں گا پتھر دا جواب جم اٹ دا جواب میں پتھر جنا دیا تو میں نو فلاک کی نیاں کھنے اے ساڑیاں سوچانے اے در بھی سونے دامتی اے در بھی سونے دامتی اے نو پتھر مار دے اے نو پتھر مار دے سونے دی سیرت پڑھو نبی پاک ایک دی سیرت پڑھو مطالعہ دے کرو نبی پاک لی صلات و سلام امت دا درد کتنے ہیں میرے محبوب نے امت دی غمخاری کتنی ہیں انہاں دیر سنیاں دے نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد سارے کہا دے ہو پھر کہا دے ہو اللہ دیر احمد لین پروفیل کہا دے ہو محمد 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 صل اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دے حدیث سنو نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دے اپنی امام دا کنہ خیال ہے نبی پاک دے اپنی امام دا کتنا آغام ہے میرے محبوب پیغمبر حدیث ہی بغاری اندر ایک ہزار ایک سنت انتی نمبر حدیث مہائشہ صدیقہ تیبہ تاہرہ متاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرمان دینے انہا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ صل اللہ لیلہ دن فی المسجد فصلہ بسلاتی نازن میرے محبوب پیغمبر لی صلات و سلام نہ راب دی نمہات پر نواستی آئے آقا نمہات پر نواستی آگا راب دی تے نبی پاک علیہ وسلم نے نماد پڑی راب دا قیام کیتا ایک دن نا نبی پاک نے قیام کیتا نبی پاک دے صحابہ دی تداد کافی دجھے دن نبی پاک نے قیام کیتا صحابہ دی تداد واد گئی نبی پاک نے تیجھے دن قیام کیتا صحابہ اکرام دی تداد مزید واد گئی تجھے در چوتھا دن آیا نا میرے محبوب پیغمبر لی صلات و سلام کرو نہ نکلے صحابہ انتظار کر دے رہے پوچھنا لے پوچھیاں ماں عائشہ رضی اللہ ہوتارانہا پوچھ دیا نے فرمایا محبوب کیوں نہیں آج تسی اطرافیاں پڑا نواز دے رمضان مبارکتیاں رات اندر کہ میرے محبوب پغمبر فرمان دنے اللہ انی خشیدو ام تقف رضا علیکم فرمایا مینو ڈارے کہ میری عمت فرض نہ ہو جائے اطرافیاں میری عمت فرض نہ ہو جائے غمخار نبی میرے محبوب پغمبر دی حدیث نمبر دو آقا فرماں دنے لولا ان اشکا لا امتی لا مردون بسیوا کر غمخار نبی دا پیغامے میں اپنی امت مشکن دا سمجدہ مسوا کو ضروری قرار دیندہ اور اگلی حدیث سننے سننے ابھی دود اندر دو ہدار اٹھ سو دس نمبر حدیث نبی پاک لی صلی اللہ علیہ وسلم اید دا موقعی اید دا دے میرے محبوب پغمبر نے یاد رکھے اپنی امت نو اید دا موقعی نبی پاک لی صلی اللہ علیہ وسلم مینڈا لے کے قربانی کن پارو دے یاکہ فرماں دیرے بسم اللہ اللہ اکبر حاضعنی وعمل یسح من امتی مرمائے اللہ سنے میری امت علمی قبول فرمالو نبی پاک نے ہوتے بھی یاد رکھے اپنی امت نو نبی پاک لی صلی اللہ علیہ وسلم دیدیس نمبر چار سنے ہم دے نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا نے ایک دن میرے محبوب پغمبر علیہ السلام میرے محبوب پغمبر علیہ السلام کالی کمنی والی سرکار نمات اشہہ پڑھائی نبی پاک لی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات دا کیان کیتا ساری رات مسلطے روم دے رہے ساری رات کیان کر دے رہے اگلا دن چڑھیا میرے محبوب پغمبر نمات فجر پاروں نمات فجر پڑھا ہن پاروں مصدن نبی ججلے گئے میرے محبوب پغمبر نمات فجر پڑھائی اشراق پڑھی اشراق پڑھ کہ میرے محبوب پغمبر کا ہر واپس آئے معاشا فرما دیا میں اپنے محبوب دے گنا میں نے مبارک والوین دی پہیا میرے محبوب پغمبر دے گنا میں نے مبارک دے سودش آگئی سل بٹا پہ گئیا تو میں سونے نبی پاک والوے کھیا فرمایا سونے نبی آ ایڈا لما کیام کیوں کر دے ہو ایڈا لما کیام کیوں کر دے ہو یہ آقا فرما دے افلا کونہ بدن شکورا افلا کونہ بدن شکورا عائشہ پہ نگلے وے جیدو لوکا میں اتانے مارے کہ تیرے سرد تیمہ باب دا سائے ہی کوئی نہیں تیرہ تک جمعہ پڑا کوئی نہیں تیری تیمہ بھی کوئی نہیں کہ تیری تیمہ جمعی پہن بھی کوئی نہیں میں یوتیم والا پانے ختم نبو ودتات پہنایا ہے میں کیوں نہ اللہ دا شکنی آدھا کرا پر میں شیک گا لے وے دوسری گا لے وے عائشہ میں نوں اپنی امت دا درد ہی لے کے بٹھائے عائشہ میں نوں اپنی امت دا درد بڑھائے اپنی امت دا درد بڑھائے میں کہا اللہ قلوم انگرین آمان جیدو میرے محبوب پیغمبر ساری رات دا قیام کرن اللہ پاک قرآن پاک اندر کی اعلان کردینے اللہ پاک اپنے قرآن نادر فرمایا فرمایا یا ایوہ المزمیر کم اللیلہ اللہ قلیلہ نصبہ ہوا من قسمن ہو قلیلہ اوزید علیہ ورد لِلقرآن پر تیلہ ورد لِلقرآن پر تیلہ انہا سنلکی علیکہ قولا سقیلا انہا ناشیت اللیلی ہی اشد دمت علم اقوام قیلا انہا لکہ فی نہار سبح طبیلا فرمایا سونے اڈا لمح کے عام کچھ دیرہ رام ہی کر لیا کو سونے کو دھوڑی دیرہ رام کر لیا گڑن راتا مسلیت کھلوتے اپیر سجی جاندے میرے محبوب دا کیانوز مان لات یا کھو محبوب دا گڑن راتا محبوب دا 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 ، flour راتا ساری رات ہی امت پر روندے رہن دیو ساری رات ہی پریشان رہن دیو ساری رات ہی اپنی امت ہی خاطر روندے رہن دیو اگر خدا دی قسم میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ساری رات ساڑھے باست رو رو کے دعاوانا کیتے ہوں دیا ہر او گناہ ساڑھے اندر پایا جاندہ ہے جیڑا 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 گناہ صاحب کا امتان تے پایا جاندہ سن ایک 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 گناہ دیکھا کر اللہ پاک عذاب کا دیندہ سن او سارے دے سارے گناہ امتی محمدیان دے فٹ پیڑے یہ تو سونے دی دعا دا اللہ نے قبول کی تینے کیسے آج بچے ہوئیں محبوب دوامہ کرے امتی زنا کرے محبوب دوامہ کرے امتی شراب پیوے محبوب دوامہ کرے امتی گالاں کرے محبوب دوامہ کرے امتی برا پلاہ کی محبوب دوامہ کرے رشتے داریاں توڑے محبوب دوامہ کرے امتی شراب پیوے محبوب دوامہ کرے اے پھرکہ بری یہ تیار ہی آکے انہوں کو بیدہ خرافات کرائے محبوب دوامہ کرے گل گل تے لاردہ پھیڑ دے تٹانگ کردہ پھیڑ دے براترین لے نڑندہ پھیڑ دے تیشیروں کو بیدت کردہ پھیڑ دے خدا تعبزی کس میں اگر میرے محبوب دیا دعا مانا ہو دیا اسی کدوں نے ہلاک ہو جانے گا اسی کدوں نے تباہ ہو جانے گا نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام دیباری آئی لوکا تانگ کیتا پریشان کیتا حضرت ابراہیم فرمان دینے ربینہم نازل اللہ کسی رمین ناس فمنتابیانی فینہم امینی فمنتابیانی فینہم امینی فرمایا اللہ سنیا جڑے میرے پیچھے لگ گئے نے میری گال مان لیے میرے تابے داد مان گئے نے میری اتباہ کانے میرے امتی بان گئے نے آنکھیں لگ گئے نے فرمائے تے میرے نے جنا میری گال نئی منے تھو جانے تے تیرا کام جانے یہ میرے محبوب پیغمبر وعالی بدہا شمس زہا خیر البرا احمد محتبا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک فرمان دے انتو عزیبو ہم حضرت تیسہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گا لائی فرمایا انتو عزیبو ہم فہنہ ہم عباد وانتو فرلہ ہم فہنہ کام تل عزیز الحکیم حضرت تیسہ فرمان دے اللہ سونے آ جنہ نے میری گاہل مان لیے ٹھیک ہے جنہ میری گاہل نہیں نہ من لی تو عزیز الحکیم جو مردی کار سکنے پاہیں عذاب نانگل کار دے تو پاہیں بخش دے اے میرے محبوب پیغمبر دیواری آئی والی عبت ہاتھ دیواری آئی شمس زہا دیواری آئی صحیح مسلم اندر لکھے حدیث نمبر چار سو نینانوے میرے محبوب پیغمبر فرمان دے اللہم امام دی کہا دیو اللہم امتی اللہم امتی آسمان تو اللہ فرمان دیو میرا جبریل جی اللہ جی کی حکمیں فرمائے میرے محبوب نو پوچھ گیا ہو سونے آنے بیاں کیوں روئی جاندے ہو آسمان تو جبریل آیا فرمائے اللہ جاندے باوجود پشدہ پہ آئے سونے ہو کی گالے کیوں پریشان ہو آقا فرمان دیواری اللہ اللہم متیو بولو کیا کنے آکھ اللہم اللہم امتی با باکا نبی پاک روندے پہنے دے اگو اللہ کی آن دینے سبح اللہ پوری دے آج محبوب نال اگو میرا مالک کی فرمان دے خالق کی فرمان دے اللہ فرمان دے ناس نوردی کا فی امتک والا نہ سوکا فرمائے سونے آپ پریشان نہ ہو جویں جویں آنکھیں گے جویں جویں آنکھوں گے جویں جویں آنکھوں گے جویں جویں آنکھوں گے آنکھیں گے آخری دی سونے آنکھیں گے ساری امتہ پریشان ہو گیا اللہ جی کی کریے ان دین بڑا سختے پدا ہزار سادہ دین چڑھیا پہ آئے کدھر جائیے حساب کتاب بھی نہیں شروع اندہ پہ آنکھیں گے اچھا حضرت آدم کل جانے آنکھ اے انسانیت باپ نے حضرت آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم دے کھول چرے گئے حضرت آدم نو جاکی التجامہ کر دے حضرت آدم فرما دے لستہ ہون آنکھ مگ جاؤ حضرت ابراہیم کلوان دے لستہ ہون آنکھ مگ جاؤ حضرت موسیٰ کو لان دے پھر لستہ ہون آنکھ مگ جاؤ حضرت عیسیٰ کو لان دے اے حضرت عیسیٰ فرما دے میں تنوں گالدہ سنا تو اسی نبی پاک کل چلے جاؤ آج او نبی بولے گا جنہوں اللہ نے خاتم ان نبیین بنایا ہے آج او بول سکیں گا انہوں خاتم ان نبیین بنایا ہے لگا ہی الحمد چڑھے دے تھلے سارے آگئے میرے محبوب پیغمبر بھی کھڑے ہوئے نے انبیاء بھی کھڑے نے ساری دنیا کھڑی ہے یہ نبی پاک لیے صلات و سلام اللہ دے ہاں سجدہ رہے دو جانگے آقا فرما دے اللہ پاک میں دعا ہاں سکھلائے گا اللہ پاک دعا ہاں سکھائے گا اللہ فرما انگے نبی پاک سر سجدہ اٹھاؤ سال تو اٹھا محبوب سال کرو ساڑے نال گال سال اتھے پتہ لگ دے دے نالا علاہ لے نالا مصطفیٰ سال جنہیں بندے آندھے جنہیں نالا کی دائے میں کہ نبی پاک آکھنگے جویں جویں اللہ کے اندھی جانگے آقا جی میں آکھنگے ہوں جو ہندہ جائے گا نہیں 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 فرمایا سال سوال کرو بھبا لگدہ حاج دروان نبی نہیں نبی تے اللہ دے دردہ سوالی ہے عقیدہ دے دلازے اللہ کی آکھنگے سال سوال کرو سال ساڑے نا کرو گال سال تو اتا محبوبہ سوال کرو نبی پاک علیہ صلات و السلام لبی حدیث میرے محبوب پہ غمبر علیہ صلات و السلام والیِ بتہا شمس و دعا نبی پاک شفارش کرتے جانگے آقا فرماندے نے میں جس بھار بندے اپنی امت دی شفارش کرانگا جنہیں شرک نہ کی تویا سلح رحمی نہ توڑی ہوئی میری شفارش مان کہ اللہ میری امت نو جنت عطا کر دے گا میری گال مان کہ اللہ میری امت نو جنت عطا کر دے گا اللہ قل دعائے اللہ سنو صحیح مانے اندر محبوب دا مطی بنا دے اللہ سنو محبوب دی شفاق دا مستحق بنا دے اللہ سنو محبوب دی شفاق دا مستحق بنا دے اللہ سنو محبوب دی نبی علیہ السلام دی وفامہ تے گوھر کرنگی توفیق کتاب فرما دے آج میں سناوا سنا دیا تینے منڈوٹے ہو گئے نا گالک خراب تا نہیں ہوتی سبحان اللہ ایک ہو پھر میں بنا آکھو کیوں اس ماما سنا دی اللہ اللہ آج میں سناوا مدنی وفامہ دیرے نال گھنج دا پیار کرے مولا میری امت مولا میری امت ہر جہاں تے اظہار کرے مولا میری امت مولا میری امت ہر جہاں تے اظہار کرے جو مدنی دعا وفامہ گیاں نے سارے جگ نال یاروں چنگیاں نے گارہ مچ جہاں کے رب نو منہ کے گارہ مچ جہاں کے رب نو منہ کے تیرے لئے دعا وہاں ظاہر کرے مولا میری امت مولا میری امت ہر جاتے اظہار کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم